السلام علیکم ناظرین مہترم آپ جانتے ہیں کہ جڑا مالا سے لائب آپ کو ساری افڈیٹ سے جو ہے وہ گاہ کیا جا رہا ہے تو رات کو جو ملزمان تھے جنہوں نے یہ غساخی کی تھی جڑا مالا کے اندر حضور کی شان کے اندر قرآن پاکی بے حرمتی کی تھی وہ تو گرفتار ہو گئے لیکن ناظرین مہترم جڑا مالا واقعہ کے اندر ایسے ہولناک جو ہے وہ انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ حقے بکے رہ جائیں گے ناظرین مہترم یہ اتنا بڑا کام کیا گیا اور جناب اتنی دلیری کے ساتھ جناب انہوں نے عیسائیوں نے جناب کام کیا کہ قرآن پاکے اور آپ کو پھاڑ کر اور اتنی بے عدبی والی تحریر اوپر لکھ کر حضور کی شان کے اندر جو ہے وہ غساخی کر کے جناب ان بدوقتوں نے اپنا فون نمبر بھی لکھا اپنا نام بھی جو ہے وہ منشن کیا سارا کچھ ناظرین مہترم کیا حالانکہ کوئی غساخی کرتا ہے تو وہ ایک دو چار ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے ان کو بتا کہ میری جان جو ہے وہ نہیں بچنی لیکن اس واقعے کے پیچھے جناب بہت بڑی ایجنسی ہے ناظرین مہترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارا بلک پاکستان کا جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ دشمن بنا پھرتا ہے اور انہوں نے جناب کشمیر کے اندر جو انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لئے یہ کام کیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے انہوں نے جناب ان کی جو خفی ایجنسی ہے راہ ناظرین مہترم ملزمان سے تفسیر کرنے کے بعد یہ جناب بات ہمارے شواہد کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق ہمیں جو ہے وہ پتا چلا ہے کہ جناب اس کے پیچھے جناب انڈیا کا جو ہے وہ ہاتھ ہے کہ جو جناب ملک پاکستان سے جن کو جو ہے وہ بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے ناظرین مہترم اور دوسرا ناظرین مہترم آپ جانتے ہیں کہ جناب تحریک لبی پاکستان سے انڈیا والے کتنا جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ خوف زدہ ہیں تو ناظرین مہترم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے اور تحریک لبی پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے ناظرین مہترم یہ جو کام جو ہے وہ کیا گیا ہے اور جناب مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کر جناب مسیح جو چرچ تھے ان کے ان چرچوں کو جو ہے وہ جلایا گیا ہے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ ابھارا گیا ہے تو ایک بہت بڑی سازش ہے تو امید ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے مزید اور جو اس کے پیچھے ہیں جن کے آہا تھے اس واقعے کے پیچھے جن لوگوں کا ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ ضرور پہنچائیں گے موسیقی